موسیقی یہ کہانی انیل نام کے ایک لڑکے کی ہے جو اب ایک عورت بن گیا ہے اور وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے اور اب وہ ہمیشہ ساڑھے بلاوس پہن کر ایک سوہگن عورت کی طرح رہتا ہے اس کہانی کو سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے یہ کہانی انیل کے سبدوں میں سنائی جائے گی چلیئے کہانی شروع کرتے ہیں میرا جنم ایک لڑکے کے سریر میں ہوا تھا اور میرے گھر والوں نے میرا نام انیل رکھا تھا جب میں چھوٹا تھا تو میری بڑی بہن منورنجن کے لیے مجھے اپنے کپڑے پہنا دیتی تھی اس سمجھے کپڑوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا کہ کون سے کپڑے لڑکی کو پہننے چاہیے اور کون سے کپڑے لڑکے کو لیکن پھر بھی مجھے میری بہن کے کپڑے اچھے لگتے تھے ایسے ہی دھیرے دھیرے سمجھے بیٹھتا گیا اور میں دیدی کے سبی طرح کے کپڑوں کو پہننے لگا اور میک اپ کرنا اور لڑکیوں کی طرح چلنا اور لڑکیوں کی طرح باتیں کرنا بھی سیکھنے لگا میری ماں یہ سب جانتی تھی لیکن وہ ہم دونوں بھائی بہن کو کچھ نہیں کہتی تھی مگر کبھی کبھی میری ماں میری بہن سے کہہ دیتی تھی کہ اپنے بھائی کو زیادہ سر پہ مت چڑھا نہیں تو ایک دن یہ پوری لڑکی ہی بن جائے گا لیکن میری بہن ماں کی بات کو مجاگ میں ٹال دیتی تھی ہمارے دن ہسی خوشی بیٹھ رہے تھے اور دیدی مجھے اپنے نئے نئے کپڑے پہنانے لگی تھی اور مجھے بھی دیدی کے کپڑے پہننے میں مجا آتا تھا میں نے دھیرے دھیرے لڑکیوں کی طرح چلنا اور بولنا بھی سیکھ لیا تھا اور میں کبھی کبھی اپنی بہن سے لڑکیوں کی طرح ہی بات کیا کرتا تھا اور میری ماں ہم دونوں بھائی بہن کو ایسے مستی کرتے ہوئے دیکھ کر کافی ہستی تھی اور مجھے لڑکی کہہ کر بھی چڑھاتی تھی لیکن مجھے ماں کی باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ مجھے لڑکیوں کی کپڑے پہننا بہت اچھا لگنے لگا تھا لیکن میری خوشی زیادہ دن نہیں ٹکی کیونکہ جب میری بہن بڑی ہوئی تو اس کی سادھی ہو گئی اور میں دیدی کے بینا کافی اکیلہ محسوس کرنے لگا اور ایسے ہی بہت دن بیٹھ گئے اور میں نے دیدی کے کپڑے نہیں پہنے لیکن پھر کچھ دن کے بعد میں نے پھر سے دیدی کے کپڑے پہننے شروع کر دیئے کیونکہ میری دیدی اپنے پرانے کپڑے گھر پر ہی چھوڑ کر گئی تھی لیکن مجھے دیدی کے پرانے کپڑوں کو پہن کر زیادہ مجھا نہیں آتا تھا کیونکہ میں لڑکیوں کے سندر سندر اور نئے جوانے کے کپڑے پہننا چاہتا تھا ایسے ہی میرے دن بیٹھ رہے تھے پھر کچھ مہینوں کے بعد میری دیدی کا کول آیا اس سمیے وہ گرب بطی تھی اور اس نے ماں سے کہا کی ماں کچھ دن کے لیے انیل کو میری ہیلپ کرنے کے لیے میرے پاس بھیج دو پھر میری ماں نے مجھے دیدی کے گھر پر بھیج دیا جب میں اپنی دیدی کے پاس پہنچا تو اس سمیے میری دیدی اپنے کپڑوں کو سہی کر کے علماری میں رکھ رہی تھی دیدی اپنے سسرال میں زیادہ تا ساڑھی ہی پہنتی تھی ان کی سندر سندر ساڑھیوں کو دیکھ کر میرا من بھی انہیں پہننے کو کرنے لگا تب ہی میری دیدی نے مجھ سے کہا کی کیا ہوا نیل میری ساڑھیاں پسند آئی کیا میں نے کہا ہاں دیدی آپ کی ساڑھیاں بہت اچھی ہیں تب ہی دیدی نے مجھ سے کہا کی میرے پاس تیرے لئے ایک پلان ہے میں نے پوچھا کیسا پلان دیدی تو دیدی نے کہا کی یہاں پر تمہارے جی جا جی اور میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کی تو دو مہینے تک میرے پاس میری بہن بن کر رہے اور گھر کے کاموں میں بھی میری مدد کرے میں نے کہا لیکن دیدی جی جا جی کیا کہیں گے تو دیدی نے کہا کی میں نے ان سے بات کر لی ہے انہیں کوئی پریسانی نہیں ہے تم یہاں پر جیسے چاہے بیسے کپڑے پہن سکتے ہو یہ سن کر میں بہت خوص ہوا اور پھر دیدی نے مجھے میرا کمرہ دکھایا اور کہنے لگی کہ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گے جب میں نے اس کمرے کو اچھی طرح سے دیکھا تو میں بہت خوص ہوا کیونکہ اس کمرے کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ جیسے وہ ایک لڑکی کا کمرہ ہو اور اس کمرے میں کئی طرح کے لڑکیوں کے کپڑے اور باقی سامان رکھا تھا اور سجنے سورنے کے لئے ڈریسنگ ٹیبل بھی تھا یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے خوصی کے مارے اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا تب ہی میرے بہن نے کہا کی اب جلدی سے کریم لگا کر نہا لے پھر میں نے جلدی سے کریم لگائی اور پھر نہانے چلا گیا نہانے کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا تب ہی دیدی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جو بھی کپڑے تجھے پسند ہو وہ پہن لے اور اگر میری ہیلپ کی ضرورت پڑے تو بتا دینا تب ہی میں نے دیدی سے کہا کہ دیدی مجھے آپ کی طرح ساڑھی پہننی ہے یہ سن کر دیدی نے کہا ٹھیک ہے تو پہن لے تب ہی میں نے بولا کہ دیدی مجھے ساڑھی پہننی نہیں آتی یہ سن کر دیدی ہنسنے لگی اور کہنے لگی تو اتنی بڑی ہو گئی ہے اور تو نے اب تک ساڑھی پہننی نہیں سیکھا جب تو سسرال جائے گی تو وہاں پر تجھے کون ساڑھی پہنائے گا سسرال کا نام سن کر میں سرما گیا پھر دیدی نے کہا چل ٹھیک ہے میں تجھے ساڑھی پہناتی ہوں پھر دیدی نے مجھے براور پینٹی دی پہننے کو جس کو میں نے باتھروم میں جا کر پہن لیا پھر دیدی نے مجھے ایک لال رنگ کا بلاوز پہنایا جس کا گلہ پیچھے سے بہت گہرا تھا اور اس میں پیچھے کی طرف دوریاں بندھی ہوئی تھی اس بلاوز کی فٹنگ بہت اچھی تھی کیونکہ میری بوڈی کا سائج میری بہن کے جیسا ہی تھا اس کے بعد دیدی نے مجھے پیٹی کورٹ پہنایا اور پھر پیٹی کورٹ کے نارے کو بہت کس کر میری کمر میں بان دیا میں نے کہا دیدی یہ تو بہت ٹائٹ ہے تو دیدی نے کہا کہ پیٹی کورٹ کے نارے کو ہمیشہ ٹائٹ ہی باندھا جاتا ہے نہیں تو کام کرتے ہوئے ساڑھی ڈھلی ہو جاتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دیدی اس کے بعد دیدی مجھے ساڑھی پہنانے لگی اور میری ساڑھی کی پلیٹ بنا کر میری ساڑھی کے پلو کو اچھی طرح سے پن لگا کر سیٹ کر دیا اس کے بعد دیدی نے مجھے کرسی پر بیٹھایا اور میرا میک اپ کرنے لگی سب سے پہلے دیدی نے میرے چہرے پر فانڈیسن لگایا اس کے بعد میری آنکھوں میں کاجل اور آئی سیڈو لگایا اور پھر میرے ہوتو پر لپسٹک لگائی اس کے بعد دیدی نے میرے ہاتھوں اور پیروں کے ناکھنوں پر نیل پولیس لگائی اور پھر میرے ہاتھوں میں ایک ایک درجن لال رنگ کی چوڑیاں پہنا کر میرے پیروں میں پائل پہنا دی اور پھر میرے سر پر ایک لمبے بالوں کی بگ لگا کر اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا اور پھر مجھے لیڈی سینڈل پہنا دی سب کام پورا ہونے کے بعد جب میں نے خود کو سیسے میں دیکھا تو مجھے ایک این ہی نہیں ہوا کی میں ساڑی بلاوز میں اتنی سندر لڑکی لگ رہا تھا لیکن تب ہی میری نظر میرے کانوں پر پڑی اور میں نے دیدی سے کہا دیدی آپ نے مجھے جھمکے کیوں نہیں پہنائے تو دیدی نے کہا کی میرے پاس کلپ بالے جھمکے نہیں ہیں میں مارکٹ سے لانا بھول گئی تھی وہ تیرے کانوں میں چھید بھی نہیں ہے جو میں تجھے اپنے جھمکے پہنا دیتی تب ہی میں نے کہا تو دیدی میرے کانوں میں چھید کر دو یہ سنکر دیدی نے کہا کیا سچ میں تو اپنے کانوں میں چھید کروانا چاہتا ہے میں نے کہا ہاں دیدی میں سچ میں اپنے کانوں میں چھید کروانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل تو لڑکے بھی اپنے کانوں میں چھید کروانے لگے ہیں اور میں تو ویسے بھی ایک لڑکی ہوں یہ سن کر دیدی ہنسنے لگی اور پھر کہنے لگی چل ٹھیک ہے میں ابھی تیرے کانوں میں چھید کر دیتی ہوں پھر دیدی اپنے کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک سوئی لے کر باپس آئی پھر دیدی نے میرے کانوں پر کچھ نسان لگائے اور میرے کانوں میں سوئی سے چھید کر دیے اور پھر ان میں جھمکے پہنا دیے جھمکے پہنانے کے بعد دیدی نے کہا آپ ٹھیک ہے نا تب ہی میں نے کہا کہ دیدی مجھے نوزنگ بھی پہننی ہے یہ سن کر دیدی نے کہا اے بھگوان اب تو اپنی ناک میں بھی چھید کرائے گا کیا میں نے کہا پلیز دیدی میری ناک میں بھی چھید کر دونا مجھے بھی آپ کی طرح نوزنگ پہننی ہے تب ہی دیدی نے کہا چل ٹھیک ہے جیسی تیری مرجی اور پھر دیدی نے میری ناک میں بھی چھید کر دیا اور اس کے بعد اپنی ناک سے نوزنگ نکال کر میری ناک میں پہنا دی میں نے کہا دیدی آپ نے اپنی نوزرنگ نکال کر میری ناک میں کیوں پہنائی تو دیدی نے کہا کہ میرے پاس اس طرح کی دوسری نوزرنگ نہیں ہے اس لئے میں نے اپنی نوزرنگ نکال کر تیری ناک میں پہنا دی میں نے کہا کہ دیدی اب آپ اپنی ناک میں کیا پہنوگی تو دیدی نے کہا کہ میرے پاس نوزپین ہے میں اسے پہن لوں گی پھر دیدی اپنے کمرے میں گئی اور ایک نوزپین پہن کر باپس آئی میں نے دیدی کی نوزپین کو دیکھ کر کہا کہ دیدی آپ کی نوزپین تو بہت سندھ لگ رہی ہے تو دیدی نے کہا اب تو یہ بھی پہنے کا کیا میں نے کہا وہ بعد میں دیکھا جائے گا ابھی کے لئے رہنے دو یہ سن کر دیدی ہسنے لگی پھر دیدی نے مجھ سے کہا کہ اچھا سن لڑکی تو تو بن گیا ہے لیکن اب تجھے یہاں پر لڑکیوں کی طرح ہی بیوار کرنا ہوگا اور اب سے میں تجھے انیتا کہہ کر بلاؤں گی میں نے کہا ٹھیک ہے دیدی پھر دیدی نے کہا انیتا کچن میں جا کر برطن ساف کر لو اور اس کے بعد بالٹی میں کچھ کپڑے پڑے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے دھو دینا میں نے کہا ٹھیک ہے دیدی پھر میں دھیرے دھیرے سارے کام کرنے لگا عورتوں کی طرح گھر کے کام کرتے سمیں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اس سمیں میں نے پہلی بار ساڑی پہنی تھی اور مجھے ایک گھرے لو عورت ہونے کا احساس ہو رہا تھا پھر اس دن کے بعد سے میں ہر روج نئے نئے کپڑے پہننے لگا اور میک اپ کر کے رہنے لگا اور گھر کے سارے کام کرنے لگا میں اپنی دیدی کے ساتھ ایک لڑکی کی طرح سوپنگ کرنے بھی جانے لگا تھا اور سبھی مجھے ایک لڑکی ہی سمجھتے تھے اور میرے جی جا جی بھی اپنی سالی کی طرح میرا بہت دھیان رکھتے تھے اور میرے ساتھ بہت ہنسی مجاگ بھی کرتے تھے یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں کھالی ٹائم میں عورتوں والے ٹی بی سیریل دیکھتا تھا مجھے سیریل کے کہانی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا میں تو بس عورتوں کے کپڑے اور گہنوں کو دیکھتا رہتا تھا اور ان عورتوں کی طرح چلنا اور بیوار کرنا بھی سیکھتا رہتا تھا میری دیدی مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی اور انہیں یہ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ میں دھیرے دھیرے مانسی گروپ سے ایک اصلی لڑکی بنتا جا رہا تھا ایک دن میں گھر پر بیٹھا ہوا سبجی کاٹ رہا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ میرے جی جا جی کے ساتھ ایک دوسرا لڑکا ہمارے گھر آیا جی جا جی نے مجھے چائے بنانے کے لیے کہا اور پھر میں نے جی جا جی اور اس لڑکے کے لیے چائے بنائی اور ان کو چائے پلائی پھر جی جا جی نے اس لڑکے سے ہمیں ملوایا اس لڑکے کا نام راہل تھا اور وہ دیکھنے میں بہت ہی ہینسم تھا اور اس کا بات کرنے کا طریقہ بھی بہت اچھا تھا پھر اس دن کے بعد سے راہل ہمارے گھر کئی بار آیا اور دھیرے دھیرے میں بھی اس سے بات کرنے لگا جب راہل میرے سامنے ہوتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور جب وہ ہمارے گھر نہیں ہوتا تھا تو میں جادہ تر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ پیار تو نہیں ایک دن میں گھر پر بیٹھا ہوا راہل کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی اچانک دیدی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا انیتہ راہل کے بارے میں سوچ رہی ہو کیا دیدی کے موز سے راہل کا نام سن کر میں ایک دم سے حیران رہ گیا اور میں نے کہا دیدی آپ کو کیسے پتا کہ میں راہل کے بارے میں سوچ رہی ہوں تو دیدی نے کہا کہ میں تیری بڑی بہن ہوں مجھے سب پتا ہے کہ میری بہن کیا سوچتی ہے اور جب کسی لڑکی کو پیار ہوتا ہے تو وہ تیری طرح ہی کھوئی کھوئی رہتی ہے پھر ایسے ہی ہماری بہت باتیں ہوتی رہی پھر ایک دن دیدی کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اس لئے جی جا جی دیدی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور تب میں گھر میں اکیلا تھا اور اس سمیں میں نے ایک سندر سی گلابی رنگ کی ساڑی اور بیک لیس بلاوز پہن رکھا تھا اور بہت سندر میکب بھی کیا ہوا تھا میں گھر کے سارے کام نپٹا کر ٹی بی دیکھ رہا تھا تب ہی دروازے کی گھنٹی بجی جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر راہل تھا میں نے راہل کو اندر بلایا اور اسے پینے کے لئے پانی دیا اور پھر میں نے اس سے کہا کہ جی جا جی تو آج گھر پر نہیں ہے تو راہل نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آج تم گھر پر اکیلی ہو اور آج میں تم سے کچھ جروری بات کرنے آیا ہوں میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے تو راہل نے کہا کہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تب سے میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں اور میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر میں ایک دم سے چونک گیا اور میں نے سرم کے مارے اپنا سے نیچے کر لیا پھر راہل نے کہا کہ تم نے کوئی جباب نہیں دیا میں نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لئے تھوڑا سمیں چاہیے راہل نے کہا ٹھیک ہے پھر راہل وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور راہل کے بارے میں سوچنے لگا راہل مجھے ایک اصلی لڑکی سمجھتا تھا اور میں بھی راہل کو بہت پیار کرتا تھا مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں ایک لڑکا تھا اور راہل سے میری سادھی نہیں ہو سکتی تھی اور یہی سب سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کچھ دیر کے بعد دیدی باپس آئی اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا نہیں تھا تم رو کیوں رہی ہو پھر میں نے دیدی کو ساری بات بتائی دیدی نے میری بات سنکر مجھ سے کہا کہ میری پیاری بہن تو چنتہ مت کر سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا دیدی مجھے جھوٹی تسلی مت دو تو دیدی نے کہا کہ میں تجھے جھوٹی تسلی نہیں دے رہی بلکہ میں سچ کہہ رہی ہوں تو اگر چاہے تو ہرمون تھیریفی کے جریعے پوری طرح سے لڑکی بن سکتی ہے لیکن بس تو کبھی ماں نہیں بن پائے گی تب ہی میں نے دیدی سے کہا کہ میں ایک لڑکی بننے کے بعد بھی ماں نہیں بن سکتی تو پھر یہ سب جاننے کے بعد کوئی بھی لڑکا مجھ سے سادی کیوں کرے گا تو دیدی نے کہا کہ دیکھ انیتہ کبھی کبھی اصلی لڑکیاں بھی ماں کے سک سے بنچت رہ جاتی ہیں لیکن جب کوئی لڑکا سچا پیار کرنے والا مل جاتا ہے تو وہ اس بات کو نہیں سوچتا ہے اور سادی کر کے پوری جندگی اس کا ساتھ نبھاتا ہے اور اگر راہل تجھے سچ میں پیار کرتا ہے تو وہ تجھ سے سادی جرور کرے گا دیدی کے باتیں سن کر مجھے کافی اچھا لگا پھر میں نے دیدی سے کہا لیکن دیدی میں ماں کو کیسے سمجھاؤں گی تو دیدی نے کہا کہ ماں باپ کی خوشی تو بچوں کی خوشی میں ہی ہوتی ہے اس لئے تو چنتہ مت کر میں ماں کو سمجھا لوں گی پھر اگلے دن دیدی نے راہل کو ساری بات بتائی راہل نے کہا کہ میں انیتہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اسی سے سادی کروں گا اور اگر اس کے اپریشن میں پیسوں کی جرورت پڑے تو مجھے بتا دینا یہ سن کر دیدی کو بہت خوشی ہوئی اور پھر جلدی ہی دیدی اور جی جا جی نے مل کر میرا اپریشن کرا دیا اور میں پوری طرح سے ایک لڑکی بن گیا اور پھر جلدی ہی راہل کی اور میری سادی کرا دی گئی سادی کے بعد میں ایک سواغن عورت کی طرح رہنے لگا اور سادی کے دو سال کے بعد ہم نے ایک بچے کو گود لے لیا جس کو میں ایک ماں کی طرح پالنے لگا اور پھر ایسے ہی ہنسی خوشی ہم اپنی زندگی جینے لگے تو یہ تھی انیل کی کہانی کہ کیسے وہ ایک مرد سے عورت بن گیا اور ایک سادی سواغن عورت کے روپ میں اپنی زندگی جینے لگا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے بیچار ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں موسیقی